نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کون لوگ ہو ہم نے ارز کیا ہم مؤمنین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہوتی ہی ہے تمہارے کول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے ہم نے ارز کیا پندرہ باتیں ہیں جن میں سے پانچ کے بارے میں تو آپ کے پیمبروں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور پانچ باتیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کے پیمبروں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اور پانچ باتیں تو ایسی ہیں جنہیں ہم زمانہ جاہلیت سے اپنائے ہوئے ہیں اور انہیں اب تک نہیں چھوڑا ہے اگر آپ کو ان میں سے کسی بات پر اعتراض ہو تو وہ ہم چھوڑ دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جن پر میرے پیغمبروں نے تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے پیغمبروں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور مڑنے کے بعد زندہ کیے جانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جن پر میں نے یا میرے پیغمبروں نے تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور رمضان شریف کے روزے رکھیں اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جنہیں تم زمانہ جاہلیت سے اپنائے ہوئے ہو ہم لوگوں نے عرض کیا وہ پانچ باتیں یہ ہیں خوشحالی میں شکر ادا کرنا مسئیبت میں سبر کرنا کڑفی قسمت پر رضا مندی کا اظہار کرنا میدان کارزار میں دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنا اور دشمنوں کی مسئیبت میں خوش نہ ہونا یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حکماء و علماء ہیں یہ اپنی سوچ بوچ کے حساب سے قریب انبیاء ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو تو میں مزید پانچ اور باتیں بتا دیتا ہوں اس طرح تمہارے پاس بیس خسلتیں جمع ہو جائیں گی نمبر ایک وہ چیز جمع نہ کرو جسے تم کھاتے نہیں نمبر دو وہ مکان بناو نہیں جس میں تم رہ نہیں سکتے نمبر تین اس چیز کی سبقت کے لیے تم دھوڑو دھوپ نہ کرو جسے تم چھوڑ کر کل کوچ کر جانے والے ہو نمبر چار اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اور جس کے سامنے تمہیں جواب دے ہونا ہے نمبر پانچ جہاں تمہیں جانا ہے اور جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی رغبت اور خواہش کرو اور اس کے لیے کوشش کرو اس کے بعد وہ قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلی گئی اور آپ کی وسیعت ساتھ لے گئی اور اس پر عمل کرنے لگی زاد المہاد اللہ حواللہ اللہ حواللہ